مبارک مہینے کے اندر لوگ رکھتا ہو وہ صحت کے ساتھ رہے ہیں آفیت کے ساتھ رہے ہیں جو بے روزگار نوجوان ہوتے ہیں ان کے روزگاری کے لئے دعا کی جاتی ہے ایسے امن شانتی سکون اور آفیت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی دعائیں کرتے رہے ہیں خاص طور پر میں پہلے ایمان والے بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ جس طریقے سے ہم اس رمضان مبارک کے اندر بہت پیسہ خرج کرتے ہیں گریبوں پر ناداروں پر یتیموں پر بیواؤں پر یہ تقریبا انسانیت کا حق ہے اسلام نے ہمیں یہ حکم تو دیا ہی دیا ہے لیکن ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ ہم رکھتے خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں جب تہوار ہوتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی یہاں ضرور کچھ گفت بھیجتے ہیں ایسے مسلمان اپنے تہوار کے موقع پر اپنے ہندو بھائیوں یا سیخ یا عیسائی جو بھی ہوں گے ان کیاں کچھ گفت بھیجتے ہیں ہم یہ چاہیں گے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے جیسے ہم تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت تقسیم کرنے والے برداتے ہوتے ہیں ایسے ہم عام زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے خوشی اور گمی کے اندر شریک رہنے والے ہوں ہمیں اسی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے مبارک مہینے کے اندر تقریباً تمام مسجدوں کے اندر خصوصی طور پر دعائیں ہوتی رہی ہیں اور عید کے موقع پر عید کی نماز جس جس بھی عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے ہر امام یہ دعا کرتا ہے کہ ایک تو ہمارے روزے قبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور دوسرے تقریباً ہر امام یہی دعا کرتا ہے ہم نے بھی یہی دعا کی کہ ہم لوگوں کو سب کو چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم اور کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو وہ صحت کے ساتھ رہیں آفیت کے ساتھ رہیں جو بے روزگار نوجوان ہوتے ہیں ان کے روزگاری کے لئے دعا کی جاتی ہے ایسے امن شانتی سکون اور آفیت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی دعائیں کرتے رہے ہیں کیا پیغام دیں گے آج جمعوں سے آپ کو دیتے ہیں اس کی جنتہ کو جہاں تک آپ کے بارے جانے ہیں خاص طور پر میں پہلے ایمان والے بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا جس طریقے سے ہم اس رمضان مبارک کے اندر بہت پیسہ خرج کرتے ہیں گریبوں پر ناداروں پر یتیموں پر بیواؤں پر یہ تقریبا انسانیت کا حق ہے اسلام نے ہمیں یہ حکم تو دیا ہی دیا ہے لیکن ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ ہم رکھتے خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں جب تہوار ہوتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی یہاں ضرور کچھ گفت بھیجتے ہیں ایسے مسلمان اپنے تہوار کے موقع پر اپنے ہندو بھائیوں یا سیخ یا عیسائی جو بھی ہوں گے ان کیاں کچھ گفت بھیجتے ہیں ہم یہ چاہیں گے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے جیسے ہم تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت تقسیم کرنے والے بزاتے ہوتے ہیں ایسے ہم عام زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے خوشی اور گمی کے اندر شریک رہنے والے ہوں ہمیں اسی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے مبارک مہینے کے اندر تقریباً تمام مسجدوں کے اندر خصوصی طور پر دعائیں ہوتی رہی ہیں اور عید کے موقع پر عید کی نماز جس جس بھی عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے ہر امام یہ دعا کرتا ہے کہ ایک تو ہمارے روزے قبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور دوسرے تقریباً ہر امام یہی دعا کرتا ہے ہم نے بھی یہی دعا کی کہ ہم لوگوں کو سب کو چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم اور کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو وہ صحت کے ساتھ رہیں آفیت کے ساتھ رہیں جو بے روزگار نوجوان ہوتے ہیں ان کے روزگاری کے لئے دعا کی جاتی ہے ایسے امن شانتی سکون اور آفیت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی دعائیں کرتے رہیں اور کیا پیغام دیں گے آج جمعوں سے آپ کو دیتے ہیں اس کی جنتہ کو جہاں تک آپ کے بعد جانے ہیں خاص طور پر میں پہلے ایمان والے بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ جس طریقے سے ہم اس رمضان مبارک کے اندر بہت پیسہ خرج کرتے ہیں گریبوں پر ناداروں پر یتیموں پر بیواؤں پر یہ تقریباً انسانیت کا حق ہے اسلام نے ہمیں یہ حکم تو دیا ہی دیا ہے لیکن ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ ہم رکھتے ہیں خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں جب تہوار ہوتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی یہاں ضرور کچھ گفٹ بھیجتے ہیں ایسے مسلمان اپنے تہوار کے موقع پر اپنے ہندو بھائیوں یا سیخ یا عیسائی جو بھی ہوں گے ان کیا کچھ گفٹ بھیجتے ہیں ہم یہ چاہیں گے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے جیسے ہم تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت تقسیم کرنے والے برداتے ہوتے ہیں ایسے ہم عام زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے خوشی اور گمی کے اندر شریک رہنے والے ہوں ہمیں اسی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے مبارک مہینے کے اندر تقریباً تمام مسجدوں کے اندر خصوصی طور پر دعائیں ہوتی رہی ہیں اور عید کے موقع پر عید کی نماز جس جس بھی عیدگاہ میں پڑی جاتی ہے ہر امام یہ دعا کرتا ہے کہ ایک تو ہمارے روزے قبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور دوسرے تقریباً ہر امام یہی دعا کرتا ہے ہم نے بھی یہی دعا کی کہ ہم لوگوں کو سب کو چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم اور کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو وہ صحت کے ساتھ رہیں آفیت کے ساتھ رہیں جو بے روزگار نوجوان ہوتے ہیں ان کے روزگاری کے لئے دعا کی جاتی ہے ایسے امن شانتی سکون اور آفیت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی دعائیں کرتے رہی ہیں اور کیا پیغام دیں گے آج جمعوں سے آپ پولے دیش کی جنتہ کو جہاں تک آپ کے بارے جانے ہیں خاص طور پر میں پہلے ایمان والے بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ جس طریقے سے ہم اس رمضان مبارک کے اندر بہت پیسہ خرج کرتے ہیں گریبوں پر ناداروں پر یتیموں پر بیواؤں پر یہ تقریبا انسانیت کا حق ہے اسلام نے ہمیں یہ حکم تو دیا ہی دیا ہے لیکن ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ ہم رکھتے ہیں خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں جب تہوار ہوتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی یہاں ضرور کچھ گفت بھیجتے ہیں ایسے مسلمان اپنے تہوار کے موقع پر اپنے ہندو بھائیوں یا سیخ یا عیسائی جو بھی ہوں گے ان کیاں کچھ گفت بھیجتے ہیں ہم یہ چاہیں گے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے جیسے ہم تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت تقسیم کرنے والے ہوں بزاتے ہوتے ہیں ایسے ہم عام زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے خوشی اور گمی کے اندر شریک رہنے والے ہوں ہمیں اسی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے مبارک مہینے کے اندر تقریباً تمام مسجدوں کے اندر خصوصی طور پر دعائیں ہوتی رہی ہیں اور عید کے موقع پر عید کی نماز جس جس بھی عیدگاہ میں پڑی جاتی ہے